اسلام علیکم سٹوڈنز میں آپ کی ٹیچر ہوں صدف نظیر اس سے پہلے آپ کو میمری زبانہ نے اسلامیات میں قرآن پاک کی تعریف اور اس کے نزول کے بارے میں بتایا تھا اور سور بکرہ کے نزول کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا آج ہم سور بکرہ ترجمہ اس کا پڑھیں گے لفظی بھی اور بامحابرہ بھی تو چلیں آپ شروع کریں آپ اپنی بکرہ بکرہ لے لیں اور اس میں سے باقائدگی سے سور بکرہ کا ترجمہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان حروف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا تمام مفسرین کہتے ہیں اور کوئی ان کے معنی نہیں صحیح طریقے سے جانتا ہر کوئی اپنے اپنے اندازے کے مطابق اپنے اپنے رائے کے مطابق اس کے مختلف ترجمہ کرتے ہیں مختلف معنی بیان کرتے ہیں اس لئے اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ چونکہ قرآن پاک پڑھنے سے ایک لفظ کے پڑھنے سے دس نکییں ملتی ہیں اور یہ تین حرف الہتہ الہتہ بن جاتے ہیں اس لئے اس تین حرف کے پڑھنے سے دس تیس نکیاں مل جاتی ہیں ذالکہ یہ ہے وہ الکتاب کتاب قرآن پاک کو کہا گیا ہے عام کتاب ہو تو اس کے ساتھ ال کا استعمال نہیں ہوتا اور کرامر کی روح سے عربی میں اسم نکرہ سے معرفہ بناتے ہو گئے اس پر نکرہ کے ساتھ ال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے الکتاب قرآن پاک لا نہیں رائبہ شک یعنی قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں فی فی میں ہی اس خودن ہدایت ہے للمتقین 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 متقین متقینوں کے لئے پرہیز کاروں کے لئے اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں محاورہ ترجمہ کرتے ہیں یہ متقینوں کے لئے یا پرہیز کاروں کے لئے اللہ زینہ وہ لوگ جو یومینونہ یومینونہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب بی سات الغیب غیب پر غیب کہتے ہیں غائب چیزوں کو اندیکھی چیزوں کو پشیدہ چیزوں کو یعنی وہ پشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وَا یوکی مونہ اور وہ قائم کرتے ہیں السلات نماز اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَا یوکی مونہ السلات وَا اور مِمْمَا اس میں سے جو رزقنا رزق دیا ہم نے ہم انہیں یونفکون وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر پشیدہ چیزوں پر اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اب اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو کہ متقی ہیں پرہزکار ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اب پرہزکار کون سے لوگ کہلاتے ہیں متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا پورا عمل کرتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک اور وہ چیزیں جو اسلام نے کرنے کے لئے حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ عمر کا حکم کرتے ہیں اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں رک جاتے ہیں اللہ کا خوف کرتے ہیں اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرہزکار ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یعنی کہ وہ اندیکھی چیزوں پر اندیکھی چیزوں میں ہمارے جو اقائد اسلام ہیں وہ سارے کے سارے اندیکھی چیزوں میں شامل ہیں یعنی مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہم نے نہیں دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے فرشتے جو ہم نے نہیں دیکھے ملائکہ پر ایمان لاتا ہے ان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے اس کے علاوہ مسلمان جو ہے وہ یومِ قیامت پر ایمان لاتا ہے روزِ آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام انبیاء اکرام جو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب پر ایمان لاتا ہے اور اپنی تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا دی ہے یہ سب چیزیں جو انسان نے نہیں دیکھیں ان سب چیزوں پر انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہے ان پانچ اقائد میں ایک اقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ قرآن پاک سے پہلے تین جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں تین کتابیں ہوئیں وہ ان پر بھی ایمان لاتا ہے چونکہ انہوں نے ہم لوگوں نے ہم مسلمانوں نے وہ کتابیں نہیں دیکھیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے دور میں مختلف کتابیں نازل کی ہیں جن میں درہ زبور اور انجیل ان کے نام ہیں اس کے علاوہ اگلی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُمْ اسی آیت کے حصے میں یہ اب بلغیب پہ ہو گئے ایمان لانا اس کے بعد وہ یقیم و نسلاتا وہ نماز قائم کرتے ہیں جی نماز قائم کرتے ہیں وہ اپنے نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں وہ ٹائم پہ نماز ادا کرنا ان کے مکمل ان کے فرائز و واجبات ادا کرنا مسجد میں جا کر ادا کرنا جماعت کے ساتھ ان سب باتوں کا وہ خیال کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ رِزْقْ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں وہ مار وہ رِزْقْ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق تو صرف رِزْقْ خرچ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا جو بھی انسان کے پاس عقل دی اس کو بھی دوسروں کے لئے استعمال کرنا اسی مال کے خرچ کرنے میں آ جاتا ہے لیکن زیادہ ہی در مال کے خرچ کرنے میں یہ ہے کہ جو صدقات اور جو خیرات وغیرہ ہیں اللہ کے رام میں جہاد کے لئے کسی بھی کام کے لئے جو ایسا کام یا کسی مسافر کے لئے یا زکاة ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ اللہ کے مال میں سے دینا آ جاتا ہے اللہ کے رزق کو خرچ کرنا آ جاتا ہے اپنے حلویال پر خرچ کرنا اپنے مختلف ضروریات جو کہ انسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں فضل خرچی نہ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں واللزینہ اور غلوگ جو یومنونہ ایمان لاتی ہیں بی ماں بی ساتھ ماں جو انزلہ نازل کیا گیا ایلائکہ آپ کی طرف وماں اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک من سے قبلک آپ سے پہلے اور وہ ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئیں اور ان پر جو آپ سے قبل نازل کی گئیں تو ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا اس آیت میں اس آیت میں جو قرآن پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو دوسرے انبیاء اکرام پر دوسری کتابیں نازل ہوئیں یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس میں متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن پاک جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئا اس پر تو یقین لاتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو انبیاء اکرام پر طرح زبور اور انجیل جو نازل ہوئیں ان پر بھی مسلمان جو ہے وہ امان لاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ تین کتابیں بھی پہلے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں وَبِالْآخِرَاتِ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم یقینون وہ یقین رکھتے ہیں وَا اور بِالْآخِرَاتِ آخرت پر ہم وہ یقینون یقین لاتے ہیں اور وہ متقین جو ہیں وہ آخرت پر بھی یقین لاتے ہیں اب اس میں متقین کی صفات کے بارے میں یعنی جو پانچ یہ چیزیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ اس کے اندر بیان کی کہیں ہیں یہ متقین کی صفات ہیں چونکہ اس وقت مدینہ کے اردگرد میں لوگوں کے تین کرو بنے ہوئے تھے ایک متقین کا تھا ایک منافقین کا اور ایک مشرقین کا تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ ان میں آہستہ ہم اگلی آیات میں ان کے بارے میں بھی پڑھتے جائیں گے ابھی صرف ان آیات میں متقین کی خصوصیات اور صفاتی بیان کی گئی ہیں عزیز طالبات چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے اس ویڈیو کا تو آپ پلیس اپنی کتابوں میں جو آپ کی تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ دے گئی ہے آپ اس کو لازمان دیکھئے اس میں سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں کچھ جو خاص خاص چیزیں وہ میں آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں اللہ حافظ